مصائب کو سبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجئے کبھی حمد نہ ہاریے اور رنج و غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجئے دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم مسیبت و تکلیف آفت یا ناکامی اور نحسان سے بے خوف اور معمون نہیں رہ سکتا البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے حجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس ہو بیٹھتا ہے مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لاکر خودکشی کر لیتا ہے اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور سبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیرِ الہی کے مطابق ہوا خدا کا کوئی حکم حکمت و مسلحت سے خالی نہیں اور یہ سوچ کر کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے یقیناً اس میں خیر کا پہلو گالب ہوگا مومن کو ایسا روحانی سکون و اتمنان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے خدا کا ارشاد ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي آفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرْأَهَا اِنَّ ذَلِكَ عَلَوَّا يَسِيرٌ لِكَئِ لَا تَعْسَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ جو مصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی ہم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ اور تیشدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لئے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو یعنی تحدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضا و عدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان خدا کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جمع لیتا ہے اور صبر و شکر کر کے ہر شر میں سے اپنے لئے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے اگر وہ دکھ بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ خوشحالی اس کے لئے خیر کا سبب بنتی ہے اس لئے آپ مسائب کو سب شکون ساتھ برداشت کیجئے اور اسے رب کائنات کی طرف سے اپنے لئے خیر کا ذریعہ سمجھیں